بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پاکستان میں ایک بحث شڑی ہوئی ہے جی وزیر عاظب عمران خان نے جو بغیر پروٹوکول کا دورہ کیا وہ پلانٹڈ تھا اور وہاں پر کچھ دوسرے سبل کپڑوں میں اداروں کے لوگ تھے لہٰذا یہ دورہ تمام فیک تھا لوگوں کو سٹنٹ دکھانے کے لیے تمام چیزیں تھی حقیقت ٹی وی آپ کو ایک ایک چیز بتائے گا کہ اس دورے کے اندر ایجنسیوں کا کیا کردار تھا کیا صورتحال ہوتی ہے اور آپ نے سمجھنا ہے تمام چیزوں کو ایک چیز آپ سب سے پہلے سمجھئے گا یہ آپ کی سکین پر ٹکر شل رہا ہے جب عمران خان نے دورہ کیا تو حقیقت ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دورہ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں عمران خان کے جو بیان دلوایا ہے اسد عمر سے اسملیہ توڑنے کا اس کا تسلسل ہے وہ گئے عوام کے اندر اور انہوں نے جہاں پیغام دینا تھا ان کو پیغام دے دیا کہ میں جب رکاوٹ میرے کام میں ڈالی گی جس طرح اسد عمر نے کہا تو میں عوام میں نکل آؤں گا میرے لئے مسئلہ کوئی نہیں میں پہلے جو اسا عمران خان بن سکتا ہوں اب سب سے پہلے جائزہ لے لیں اس چیز کا کہ عمران خان کا یہ جو دورہ تھا آیا یہ پلانٹڈ تھا وہاں پر جو لوگ تھے وہ کون تھے آپ ایک چیز سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ میں بٹھانے دنیا کا کوئی بھی پرائم منسٹر صدر کوئی بھی پوری دنیا کے اندر دوستو بتیس ممالک ہیں بغیر کسی ایجنسیوں کے گو ہیڈ کے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہو یا پرائم منسٹر ہاؤس ہو اس سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتا انٹل کے پورے کا پورا راستہ کلیر کیا جائے جذبات سے باہر آ کر سوچیں آپ کے ملکہ جو پرائم منسٹر ہے چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ تمام پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کر ایک چیز دیکھیں یہ دنیا کے اکلوتی واحد ایٹمی طاقت اسلامی کنٹری ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پرائم منسٹر کو باہر نکالے اور آپ حملہ آور کے بلکو رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور اس کے بعد کہیں کہ آپ جو مرضی کریں تاکہ پوری دنیا کے اندر یہ پیغام دیائے کہ خدا نہ آسا ہمارے ملک کے کوئی پرائم منسٹر یا کسی پر کوئی حملہ ہو جائے اور ساری دنیا کہتی رہے یہ ان کی سیکیورٹی ایجنسی سی ایجنسیاں اور ملک کے جو ادارے ہیں وہ کبھی جذبات میں آ کر نہیں سوچتے اب سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھئے گا ایک ہوتی ہے ریڈ بوک اس ریڈ بوک کے اندر جو پاکستان کے چاہے بلاول اس میں کیوں نہ شامل ہو چاہے اس میں مریم کیوں نہ شامل ہو جب مریم نواز اور نواز شریف کیمپین پوری چلا رہے تھے تو اس وقت نواز شریف پرائم منسٹر نہیں تھے اس وقت بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے آئی بی کے ایم آئی کے اور دوسری ایجنسیوں کے جو لوگ تھے وہ ساتھ کھڑے ہوتے تھے وہ بھیس بدل کرتا تاکہ حفاظت کر سکیں کوئی چیز افورڈ نہیں کر سکتے اور بار بار مریم کو بھی یہ کہا جاتا تھا کہ آپ بہت زیادہ رشن میں جانے سے گریز کریں یہ جو آپ کو بہت سارے اردگرد لوگ نظر آتے ہیں عام لباس کے اندر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حفاظت کرنی ہوتی ہے اب پرائم منسٹر کا سمجھ لے سب سے پہلے یہ دورہ کیا تھا دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنے سے پہلے سب سے پہلے ایجنسیوں نے جتنا روڈ تھے جہاں جہاں پرائم منسٹر نے جانا تھا جونسہ روٹ لینا تھا اس کو کلیر کیا جب وہاں سے دوسرے انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ پوری طرح بات چیت ہوئی ایک ایک بیلڈنگ جو ہے اس کو کلیر کیا جاتا ہے سائیڈ پر دیکھا جاتا ہے آگے پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے پروٹوکول کی جہاں تک بات ہے یہ وہ پروٹوکول کی بات کی گئی جو پیچھے لمبی گاڑیاں سڑکیاں بند اب یہاں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان گئے تو وہ یہ صورتحال ان کے آگے پیچھے بہت ساری ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جو انٹیلیجنس اداروں کی ہوتی ہیں جنہوں نے حفاظت کرنی ہے اگر وہ حفاظت نہیں کریں گی تو بتائیں کون کرے گا اب اس صورتحال میں وزیراعظم خود گاڑی چلا کر کے جس روٹ سے جانا تھا وہ روٹ کلیر کیا گیا ایسا نہیں کہ اس روٹ کو بند کیا گیا وہ عوام کے لئے بھی کھنا ہوا تھا لیکن آخری حد تک کوشش کی گئے کہ یہاں پر کوئی ایسا حملہ ور نہ موجود ہو یہاں پر تمام چیزیں بلکل میک شور کیا گیا اور یہ سندھ گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے پورے کا پورا محول کلیر کیا روٹ سجیس کیا گیا کہ وزیراعظم اس روٹ سے جائیں گے پہلے وہاں پر اداروں کے لوگ پہنچے ہوتے ہیں انہوں نے تمام چیزیں کلیر کی آگے پیچھے کھڑے پھر اس کے بعد آ کر وزیراعظم نکلتے ہیں اور یہ خالی پاکستان میں نہیں ہوتا یہ چیز ان میں رکھے گا آپ پیوٹین کا آپ کو نظر آئے گا یا آپ کو یورپ کے کسی پرائم منسٹر کا یا پریزیڈنٹ کا یا وائس چانسلر کا نظر آئے گا کہ جی وہ جا رہے ہیں یا فلانی جگہ پر یہ جرون چانسلر کا بھی آپ کو نظر آتا ہے تو ایک چیز ان میں رکھے گا پہلے جنسیوں کے لوگ پہنچے ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں کلیر کر کے وہ جو عام لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ انٹیلیجس اداروں کے لوگ ہوتے ہیں یہ یورپ امریکہ انڈیا ہر جگہ پر ایسا ہی ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں کوئی سرپرائز ہونے کی بات نہیں اب سب سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں دی وزیر اعظم صاحب گئے ہیں اور وہاں پر آپ کو یہ جناب یہ شخص نظر آتے ہیں ان کے اوپر لوگ دائرے بنا بنا کر بتا رہے ہیں جی فلانہ ہے یہ دیکھیں یہ تمام وہ لوگ ہوتے جب وزیر اعظم کسی جگہ جاتا ہے تو بیلڈنگز کے اوپر آپ کے سنائپرز بھی ہوتے ہیں حفاظت کرنے کے لئے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو جو ایٹمی ملک کا سربراہ ہو اس کو آپ اسی طرح چھوڑ دیں اب اس صاحب کے بارے میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں نا یہ جنشیوں کا بندہ تھا اس نے ہاتھ میں یہ پکڑا ہے بریف کیس وزیر اعظم جہاں بھی جاتا ہے یاد رکھے گا اس کے پاس ایٹمی ملک کے راز ایٹمی میزائل چلانے کے لئے پورا بیگ او پروٹوکول ہوتا ہے اس کی مرضی کے بیر نہیں ہوتا آپ چرم کو دیکھ لیں آپ دنیا بھر کو دیکھ لیں مودی دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے گا وہ ساتھ لے کر جاتا ہے تاکہ کسی بھی وقت اگر ملک کو ضرورت پڑتی ہے کوئی بھی خانہ جنگی پیچھے ہو جاتی ہے یا مثال کے طور پر کوئی ملک میں حملہ کرتا ہے ایٹمی حملہ کرنے والا ہے اور پرائم منسٹر امریکہ بیٹھا ہوا ہے اسی وقت اس کو کہا جائے گا اس کا گو ہیڈ لیا جائے گا اس کے تھم لگے گا پھر اس کے بعد جا کر آگے کمانڈ دی جاتی ہے تاکہ آپ نے کسی اگر ایٹمی حملہ کرنا ایسا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں انڈیا پیچھے سے حملے کی تیاری کر رہا ہے چند منٹ آپ کے پاس ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں پرائم منسٹر وہاں سے امریکہ سے پہلے آئے گا آگے کہہ کہ وہ تمام پروٹوکول وہ تمام چیزیں ان کے ساتھ جاتی ہیں تو اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے وہ دور گزر چکے ہیں جب آپ یہ دیکھتے تھے کہ حکمران آج تکنولوجی بڑی بدل گئی ہے آج تو آپ کہیں سبھی آج تو وزیراعظم ہاؤس کے اندر جو کھانا جاتا ہے وہ پہلے ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی زہر تو نہیں ہے کوئی چیز تو نہیں پوری طرح ٹیسٹ کرنے کے بعد دیا جاتا ہے وہ دن گئے جب امران خان کسی بھی سڑک پر چلتے ہوئے چیزیں کھا لیتے تھے یہ اب پروٹوکول کے بغیر کام نہیں ہوتا اور ایک چیز ان میں رکھے یہ سیکیورٹی پروٹوکول ہے اب اس پوری صورتحال میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی دیکھئے صبح کے وقت وزیٹ تھا یہ جی ایک دو بجے تھا تب کون سے مجھ سے تلتا ہے تب کون وہاں پر چیزیں بیجتا ہے یہ تمام فراڈ اور چیزیں تھی حقیقے ٹی وی آپ کو تھرو آؤٹ ڈیفر سے ایک بات کہہ چکا ہے امران خان کا یہ وزیٹ کلیرلی پیغام دینے کے لیے تھا اور یہ امران خان کی مرضی سے تھا کہ میں جب چاہوں عوام میں نکل سکتا ہوں اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے یہ امران خان کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کر سبزی کی مارکٹ کے اندر چھوٹے سے علاوہ پر دیکھے لوگ کام کرے ان کو کہیں ماسک پہنے کا نہیں آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ نظر آتے ہیں وہ حفاظت کے لیے ہیں انٹیلیجنس اداروں کے لوگ ہوں یا سکیورٹی کے لوگ ہوں کوئی بھی ہو وہ وزیراعظم کی حفاظت کر رہے ہیں وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ کون ہے یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھئے گا ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرنا فضول ٹائمز آیا کرنا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیراعظم اگر جا رہا ہے تو آپ کو ویڈیو میں نظر آتا ہے وہ اشارے پر رکھتا ہے تو کیا اس سے آگے پیچھے کا سارا علاقہ یہی تو انٹیلیجنس اداروں کی کامیابی ہے کہ بغیر بند کیے وہ کلیئر کروا دیں کہ کہیں دور سے کوئی حملہ تو نہیں ہو سکتا تمام چیزیں کلیئر کروانے کے بعد ان کو روٹ دیا جاتا ہے یہ آج کے دور کے اندر ہونا ہی ہونا ہے ایون کے اشرف غنی دیکھ لیں آپ وہ شخص اگر افغانستان میں جاتا ہے تو جب تک چار چار دن پہلے پورا روٹ کلیئر نہیں ہو جاتا وہ تب تک نہیں جاتا تو اس پوری صورتحال کے اندر بے بنیاد باتیں فلانا ایسے ٹمکانا ایسے حقیقہ ٹی بھی آپ کو پہلے بتا چکا ہے کوئی مقصد نہیں تھا اس دورے کا صرف ایک پیغام دینا تھا وہ اصد عمر کے پیغام کے بعد تشلسل تھا کہ میں کسی بھی وقت عوام میں نکست سکتا ہوں عوام کے امبر جاؤں گا اگر راہ میں رکاوٹ ڈالی گئے اسملیاں بھی توڑ دوں گا اور یہ پہلا نظارہ تھا اس کے علاوہ قطن کوئی بات نہیں چاہے ایون کہ عمران خان خود بھی آ کر کہہ دیں کہ میرے دورے کا مقصد کچھ ہوتا لیکن اصل کہانی ہے یہ کیونکہ عمران خان کا کام نہیں ہے کہ وہ سبزیاں اور فلانا جا کر دیکھیں یہ چھوٹے سے کام کے لیے پورے کا پورا روڈ کلیئر کروانا آپ کے ہر بلڈنگ کو کلیئر کروانا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا لہٰذا اس پوری صورتحال میں عمران خان نے جن کو پیغام دینا تھا دے دیا ہے اگر اس کے بعد آپ بحث میں بڑھتے رہیں گے تو پھر آپ جتنی مرضی بحث کرتے رہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں